لاہور میں پتوکی سے تفریحی دورے پر کشمیر جانے والی کالج بس پر فائرنگ ہوئی ہے دو طالبہ اس میں زخمی ہوئی ہیں ایک کی حالت جو ہے وہ شدید نازک بتائی جا رہی ہے کرٹیکل بتائی جا رہی ہے کالج والے دونوں زخمی طالبات کو سپتال بجوا کر خود تفریح دورے پر روانہ ہو گئے تھے زخمی طالبہ کے بھائی کا پیان سامنے آیا ہے پتوکی سے تفریحی دورے پر کشمیر جانے والی نیجی کالج کی بس پر لاہور میں فائرنگ ہوئی ہے دو طالبہ شدید زخمی ہوئی ہے جس میں ایک کی حالت جو ہے وہ کرٹیکل بتائی جا رہی ہے سر میں گولی لگنے سے ایک طالبہ کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے جسے ہسپتال کے وینٹی لیٹر پر منتقل کر دیا گیا ہے اور سندر کے قریب جو ہے وہ بس پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے زخمی ہونے والی دوسری طالبہ نمرا لاہور کے سرویسز ہسپتال میں زیر علاج ہے جہاں اس کی حالت ہترے سے باہر بتائی جا رہی ہے اور نمرا کا کہنات ہے کہ میں اور آئیشہ بس میں پیچھے بیٹھی تھی کہ اچانک فائرنگ ہوئی جس سے ہم دونوں زخمی ہو گئیں بس کا شیشہ بھی ٹوٹ گیا اور جس کے بعد ریسکیو اہلکاروں نے ہمیں ہسپتال منتقل کیا نمرا کے بھائی حمزہ نے بتایا ہے کہ گولی نمرا کے سر کے بائیں حصے کو چھو کر نکلی ہے ٹیچر نے فون پر بتایا تھا کہ نمرا کو معمولی چھوٹ آئی ہے ہسپتال میں جا کر معلوم ہوا کہ سر میں گولی لگی ہے ہمزہ نے یہ بھی بتایا کہ کالج والے دونوں زخمی طالبات کو ہسپتال بجوا کر خود تفریحی دورے پر روانہ ہو گئے تھے سی سی ٹی وی فوٹیج میں واقعے کے روز فائرنگ سے قبل کالج کی بس کو ملتان روڈ پر سندر کے علاقے سے گزرتا دیکھا جا سکتا ہے فوٹیج میں ایک کار بھی بس کے آگے سے گزرتی دکھائی دے رہی ہے اور دوسری جانبے اگر ہم بات کریں ڈی آئی جی انویسٹیگیشن عمران کشور کی تو ان کے مطابق بس کو ڈرائیور سمیت فوری واپس بلالیا اور نامعلوم فائرنگ کرنے والے افراد کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا جو اس واقعے میں ملوث افراد ہیں ان کی شنافت کے لیے پولیس کی جانب سے اقدامات کیے جا رہے ہیں ملزمان جلد قانون کی گرفت میں ہوں گے یہ کہنا ہے پولیس کا اور پولیس کا کہنا ہے کہ یہ جو ملزمان تھے وہ ایک ویگنار کار پر سوار تھے جنہوں نے بس کو روکنے کی کوشش بھی کی اور جس کے بعد بس کے پیچھے سے انہوں نے فائرنگ کی اور دوران فائرنگ کے نتیجے میں تین فائر کیے گئے دو فائر جو ہیں وہ طالبات کو لگے جس میں دو طالبات زخمی ہوئیں جس میں ایک طالبہ جو ہے وہ اس کی حالت خطرے سے باہر بتائی جاری ہے جبکہ ایک طالبہ جو ہے نمرا کو سر میں گولی لگی ہے جس سے اس کی حالت جو ہے وہ تشویش ناک بتائی جاتی ہے جبکہ آئیشہ جو ہیں ان کی حالت اب خطرے سے باہر ہے تو ناظرین ویڈیو کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کر جائے گا مزید اس واقعے سے متعلق جو ہے وہ ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے جو اس میں لیٹس نیوز ہوں گی اس سے ہم آپ کو لحما بلحما جو ہے وہ باخبر رکھیں گے فیل وقت کے لیے اتنا ہی بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ